کاف بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہیں نوکت تو میں نے پورا دس قطعوں کا گراف بنا لیا ہے نو آپ کا یہاں تک بن رہا ہے کاف کے لئے اگین آپ نے علیف جو ہے لام اور کاف کے لئے بنانا ہے سٹارٹ میں تو علیف کو جو ہے آپ نے سیونٹی ڈگری اینگل پہ پینسلز کو رکھنا ہے اور یوں آپ نے نیچے کی طرف انہیں ڈریک کرنا ہے آہستہ آہستہ اور پھر یوں آپ نے ٹرن لینا ہے اب یہاں سے جو ہے آپ نے کاف کی چوڑائی بنا لینی ہے پہلے سے کاف کی چوڑائی جو ہے بھاگ کی طرح ہوتی ہے چھیکت اور اس کا نیچے والا جو حصہ ہے وہ بھی بھاگ کی طرح ہی بنایا جاتا ہے سکس یہاں پہ آپ نے ایک قط بنا لینا ہے یوں کیونکہ کاف کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ایک قط جتنا ہوتا ہے ٹو اور ٹری جو کے پاس ہے اس سائٹ سے وہاں پہ آپ ایک اور قط بنا لیجئے نکتہ اب جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہاں سے کلم کو آپ پکڑے اور یوں پہلے آپ کا جو سٹروک ہوگا وہ تھن ہوگا ایسا ایسا کر کے وہ آپ کا ٹھک ہوتا جائے گا پھر یہاں سے آپ نے باگ کی طرح ہی اوپر کی طرف موو کرنا ہے اور یوں اوپر تو یہ آپ کے پاس کاف بن گیا اب کاف کا جو ہے تاج آپ اوپر بنائیے اس سے تھوڑا سا اوپر یہاں سے آپ سٹارٹ لیں گے اور سیم اسی اینگل پہ آپ نے اوپر رکھنا ہے ورنڈہ ہاف قد تک آپ نیچے لے گئے اور یہاں سے یہاں تاج آپ بنا لیں یہ لائن آپ نیچے سٹریٹ ورنڈہ ہاف قد تک اور اس کو یوں اوپر کی طرف لے اور اس کو آپ نے خود پینسل کی مدد سے لائن بنا رہے لیے اب آپ کے پاس جو ترمیان میں اشارہ ہوتا ہے اس کو آپ نے بنانا ہے تو وہ بھی آپ کا بنتا ہے سیمٹی ڈگری اینگل پہ ہی تو یہاں پہ جو ہے آپ نے یوں تھوڑا سا اوپر پھر نیچے پھر سائٹ وائس اور پھر یہاں سے جو ہے گلائی کرتے ہوئے یوں اوپر والی جو آپ کے پاس نوک ہے اس کی مدد سے آپ نے بنا لینا ہے تو ان دونوں کو آپ نے خود کمبائن کرنا ہے یہ ورہ آپ نے خود کمبائن کرنا ہے اور یہاں سے بھی آپ نے خود تو یہ آپ کے پاس اشارہ کافکہ بن جاتا ہے نیکس جو ہے آپ کے پاس لام ہے لام کے لیے سیم جیسے ہم لوگوں نے کافکہ کیا تھا علیف آپ نے بنانا ہے تو علیف کی چوڑائی جو ہے وہ آپ بنا لیجیے ایک گت یہاں سے 70 ڈگری اینگل پہ آپ کو رکھیں پینسل کو اور نیچے کی طرف ڈریک کرتے جائیں آہستہ آہستہ آپ نے جو ہے مین جو کے پاس یہ لائن ہے اس سے موف کرنا ہے اور یہاں سے نیچے تھوڑا سا اور اس کو آپ یوں جوائن کر لیجیے اب یہاں سے آگے آپ نے کیا کرنا ہے چوڑائی لکھنی ہے قطع کے حساب سے تو لام کی چوڑائی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس پانچ کر جیسے ہم لوگ سین میں اور سوات میں ننغنہ بناتے ہیں سیم اس کی چوڑائی آپ کے پاس اتنی ہی ہوتی ہے اور اس کی گہرائی جو آپ کے پاس ہے وہ تقریباً آپ کے پاس دو قط ہوتی ہے تو یہاں سے نیچے آپ نے دو قط بنا لینے ہیں یوں اب سیکنڈ اور تھرڈ کے درمیان اکثر ہم لوگ قط درو کرتے ہیں آپ قط درو کر لیجیے اور یہاں بھی نیچے جو ہے آدھا قط اور ایک آپ نے اوپر جو ہے قط درو کر لینی ہے یوں یہاں سے جو ہے آپ نے آہستہ آہستہ سٹروک جو ہے وہ تھن سے تھک کرتے جانا ہے اور یہاں آکے سٹریٹ سٹریٹ ہونے کے بعد جو ہے آہستہ سے آپ نے اوپر کی طرف یوں اور اینڈ کہاں پہ لینے ہیں جہاں پہ آپ نے یہ ایک قط بنایا ہے وہاں پہ آپ نے اینڈ لینا ہے یوں تو یہ آپ کے پاس لام بن گیا لام کیا آپ نے ٹارچ بنانا ہے تو اس سے اوپر آپ نے تھوڑا سا یہاں سے اوپر سے آپ نے نیچے کی طرف ٹریک کرنا ہے اسی پوزیشن میں اور اس کی نوک آپ نے نکال لینی ہے یوں تو یہ آپ کے پاس کاف اور لام دبل پینسل کے گرافی میں طریقہ ہے لکھنے کا تو کاف کے لئے آپ کے پاس چاہیے پانچ قط لیند وائز ساتھ قط ویٹ وائز تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ سپیس چھوڑنا ہے باقی آپ نے سٹارٹ جو لینا ہے فورت نمبر جب کے پاس قط ہے یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے اور جب کے پاس فرس نمبر والا قط ہے یہاں سے آپ نے یہاں پہ دو اور قط ڈراؤ کر لینے ہیں یوں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے سٹروک لگانا ہے پہلا وائز آپ کے پاس قط ہے یہاں سے آپ تھوڑا سا اوپر اور پھر آپ نے یوں ایک دم نیچے کی طرف ڈائف لینا ہے ایسے اور یوں آپ نے پھر ہوتے ہوئے ایسے مور جانا ہے آگی کی طرف یہاں پہ آپ سپیس دیکھ رہے ہیں سپیس خالی ہے تو آپ نے اس کو یوں کرف دے کے خود فل آؤٹ کرنا ہے سٹارٹ میں آپ دیکھ لیجئے اس کو بھی آپ نے خود ہی جو ہے فل آؤٹ کرنا ہے نیکس آپ نے کرنا یہ ہے کہ سات قط جو ہے یہ چھے قط آپ بنا لیجئے سات بھی آپ بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ نے چھے قط بنا لینے ہیں اوپر بھی آپ گن سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اسی کی سید میں آ رہی ہے یہ آپ خود سے جو ہے الگ سے چھے قط بنا لیجئے اب اس لائن کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے ان تک اس کے ان تک یہاں پہ تو یہ آپ نے یوں ایکسٹینڈ کیا اب یہاں سے آگے جو ہے آپ نے یوں گلائی دینی ہے جیسے ہم لوگ بام میں دیتے ہیں اور پھر سٹاکر کی آپ نے اندر کی میئیمنٹس جو ہے وہ پہلے سے بنا لینی ہے یہاں پہ آپ کے پاس آدھا قط اور ورنڈہ ہاف قط بن گئے یہاں پہ آپ کے پاس ون بی فورت اور یہاں پہ ایک قط اب یہاں پہ اگین آپ جو ہے پینسل کو رکھیں اور یوں آپ نے ٹرنڈ کرنا ہے یہاں پہ اگین سپیس ہے تو آپ نے اس کو یوں فیل کر لینا ہے اور اس کے نیچے ہوتے ہوئے آپ آگے آگے کی طرف جانا ہے اور یہاں تک آپ نے آنا ہے یوں آگے آپ نوک بنانی ہے اور نوک آپ کے پاس جو ہے دو قط کے برابر ہوگا آپ نے اوپر والے کو ایک سٹینڈ کرنا ہے سٹریٹ اور نیچے والے اوپر کھینچ نا ہے تو یہ آپ کے پاس کاف بن گیا ہے کاف کی سیکنڈ فرم نیکس ہمارے پاس میم المرسل میم المحقق ہے اس کی لئے گراف بنا لیتے ہیں جو پہلا ہم لوگ میم لکھیں گے اس کا نام ہے میم المرسل میم المرسل کا جو ہٹ ہے لیند وائز دو قط ویٹ وائز اس کی درمیان میں ایک لائن سٹارٹ آپ نے لیند ہے جو اپنے فرس قط کے نیچ لائن لگائی ہوئی ہے اور اپنے ایک کرو سا بنانا ہے S type یوں یہ کرو بھی آپ کے پاس S type ہے نیکس آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ سا تھوڑا سا اپنے یوں کو لائی دنی ہے اوپر کی طرف اور یوں اور پھر یہاں سے ایک دم آپ نیچ کی طرف ڈائی کرنا ہے ان دو قط کے میٹ کے درمیان پھر یہاں سے جو ہے آپ نے آگے کی طرف یوں لے کے آنا ہے اور پھر نیچے کی طرف ڈائی دی نا ہے یوں پھر یہاں سے گلائی دیکھ یہ آپ نے نیچے ورہ سٹھوک جو ہے وہ بات میں آپ اوپر جو جو اوپر ورہ ہے اس کو اوپر لے جانا ہے اور تقریبا جہاں آپ نے ایک قط کا یہ لگا تھا وہاں تک یوں اور نیچے جو کے پاس یہ والا ہے اس کو جس آپ نے یہاں پہ لائے کمبائن کر لینا ہے اور اوپر آپ نے اس کو نہیں لے کے جانا یہاں پہ دیکھیں خالی سپیس ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ یوں فیل کر لینا ہے پینسل کے ذریعے درمیان میں آپ کے پاس جو ایریا ہے وہ پانچ قطوں کے برابر ہوگا ایک دو تین چار پانچ اور انس کے درمیان جو آپ کے پاس گیپ یہاں سے لگی یہاں ہوگا ایک قط اور ساتھ میں دوسرا قط میم المرسل آپ کے پاس دبل پینسل کلیگرافی میں ایک سر لکھا جاتا ہے باقی مزید تیٹیل جو ہے وہ آپ سلس کورس میں کلم کے ذریعے دیکھ لیجیے نیکس جو ہمارے پاس ہے میم المحقق ہے سیم آپ نے اس کا ہیٹ جو ہے دو قط لینے ہے لیندھ کی وائز اور آپ نے دو قط لینے ہے چڑھائی کے چڑھائی کے حساب سے یہاں پہ آپ نے ایک لائن لگا لینی ہے تو سٹارٹ آپ نے کہاں سے کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ ایک قط کا جو ہے اپ اپنے ون بائی فور پارٹ لینا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس فرس قط ہے اس کے نیچے ایک لائن اب اس لائن کی تھوڑا سا نیچے جو ہے آپ نے سٹارٹ لینا یہاں یوں بٹ آپ نے تھوڑا سا یہ سپیس چھوڑنا ہے لازمی یہاں سے آپ نے یوں اوپر کی طرف جانا ہے اور پھر آپ نے ڈائیو کرنا ہے نیچے کی طرف یوں نیچے پھر اس کو آپ نے تھوڑا سا جو ہے اوپر کی طرف لے جانا ہے ڈائیو یوں اور یہ جگہ آپ کا سپیس ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو فیل کرنا ہے سپیس کو اور یہاں تھوڑا سا آپ نے اس کو بام دینا ہے یوں بام دیکھ کے پھر آپ نے نیچے کی طرف تھوڑا مر جانا ہے اور مر کے بعد جیسے ہم لوگ رو لکھتے ہیں چھے کتو والا آپ نے سیم ویسے ہی رو بنا لینا ہے آگے سے نیچے آلے آپ نے آگے کی طرف ایک سین کرنا ہے اور اوپر آلے آپ نے یوں نیچے یہاں پہ آپ مریمیٹ چیک کر لے تو یہ آپ کے پاس چھے قط کے برابر ہوگا تو یہ آپ کے پاس میم المحقق لکھا گیا ہے نون کی پہلی ٹائپ بناتے ہیں نون آپ پتہ ہے کہ اس کا فرس ٹھوک جی وہ را کی طرح ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ چاہیے ایک قط آپ بنا لینا ہے اور پانچ قط آپ لیند ویس بنا لینا ہے اس کا جو میٹ ہے وہاں پہ اپن ایک لائن لگانی ہے سٹارٹ آپ نے لینا ہے سینو ڈیگری اینگل سے اور آپ نے نیچے کی طرف یوں کر بنانا ہے یا بلکل سٹریٹ بھی یوں نیچے کی طرف آ سکتے ہیں یوں یہاں پہ جو ہے آپ خود پینسل سے بنائیے اور یہاں پہ اس کا تاج بنے گا تھوڑا سا اس لائن سے اوپر 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 نیچے ایکت کے برابر اس کا تاج بنے گا برابر آپ برابر یہاں بنید یہاں تو یہ اس کا تاج بن گئے نیکس آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ کو بتا ہے کہ اس کی depth جو ہے وہ دو قط ہوتی ہے اور سیم جو ہے آپ نے یہاں سے قط بنانے ہے پانچ جیسے ہم لوگ scene میں بناتے ہیں اگر آپ نے سولرز کا اور سارٹ سے لے کے انٹر کیا ہوگا تو آپ کو ڈبل پینسل کے لیگرافی کرنے میں بلکل بھی مشکل پیش نہیں آئے گی یوں جو کے پاس second one ہے یہاں سے اس کے نیچے ایک اور آپ نے بنا رہنا ہے یوں اچھا اب یہاں سے جو ہے آپ نے یوں stroke لے کے جانا ہے اور یوں آپ نے گلائی دینی ہے گلائی دینے کے بعد جو ہے پھر آپ نے اوپر کی طرف یوں مڑنا ہے اب ending کیسے کرنی ہے جو کے پاس یہ first والا قط ہے یہاں تک آپ نے ending کرنی ہے تو اس کی stroke کو ہم لوگ آگے لے کے جاتے ہیں اور یوں تو یہاں کے پاس نون لکھا گیا ہے next آپ کے پاس جو نون ہے وہ بھی پانچ قطو کے پانچ قطو کے اندر ہی آتا ہے اب اس کی جو کے پاس چڑائی ہے وہ ہوتی ہے نو قطو نو قطو تک یہاں تقریباً ایٹ اینڈ ہاف قط تک سیون ایٹ نائن تو یہ آپ کے پاس نون کے لئے گراف بن گے پانچ قط لیند وائز نائن قط یا ایٹ اینڈ ہاف قط آپ نے ویٹ وائز لے لینے ہیں اب first والا جو آپ کے پاس قط قط ہے آپ نے وہاں سے ایک لائن اور یہاں سے ایک لائن تو یہاں پہ جو ہے آپ کا اوپر کی طرف تھوڑا سا stroke اٹھے گئی ہوں اور پھر آپ نے آنا کہاں تک ہے جو آپ کے پاس ایٹ نمبر ہوگا آپ نے تقریباً یہاں تک آنا ہے اب کیسے آنا ہے کہ آپ نے یوں تھوڑا سا ڈائف لینا ہے ڈائف لیتے ہوئے یوں تو درمیان میں کافی چیزیں ہیں بٹ وہ میں سکپ کر رہی ہوں ورنہ آپ کی ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے یوں نیچے کی طرف ڈائف لینا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آری باریک بھی نہیں تو آپ نے سلس کورس جو ہے وہ دیکھ لینا ہے اس میں بتایا ہوا ہے کافی ڈیٹیل سے یہ لیٹر بنانا تو یہاں پہ یوں اور ایسے اب جو آپ کے پاس نائنٹھ والا تھا آپ نے یہاں پہ ڈائف تک ایک لائن نیچے کھینجتی ہے اب اس کے ساتھ آپ نے یوں ہوتے ہوئے جانا ہے یوں اب سیم جیسے ہم لوگوں نے ایک کچھ جو ہے نیچے سٹوپ لیے تھا سیم آپ نے یہاں پہ بھی ایک کچھ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یوں اور اس کو تھوڑا سا آپ نے ایک پینسل کی مدل سے یوں کرف دینا ہے درمیان میں جو یہ ایریا ہے یہ آپ کے پاس تقریباً تین کت اور یہاں پہ آپ نون کا نکتہ بنا لیجئے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے تقریباً آپ کے پاس ایک کت یہ لائن آپ خود لگا لیجئے تو یہ آپ کے پاس جو ہے نون بن گئے اب ان سب حروف کو جو ہے کلر کر کے آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں پھر تو یہ آپ دیکھ سکتے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کلر کرنے کے بعد بلکل کلم والی لک آ رہا ہے اور یہ نون تو چلیے کمنٹ سیکشن میں چلتے ہیں سوال کا جواب دیجئے حضرت بلا رضی اللہ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر ازاد کرایا میں آپ کا اپشنز بھی دیتے ہوں آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کمنٹ سیکشن مجھے آپ نے لازمی آنسر دینا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو کہ ڈبل پینسل کریگرافی کے لاز ہوگی انشاءاللہ تعالی تب تک کیلئے اتنا بہت خیال لکھی گا اللہ حافظ اور فی امان اللہ